چنیوڑ محلہ موظم شاہ میں موجود ہوں چنیوڑ جو ہے پنجاب کے بڑے شہر فیصلہ باد کو تو پانی مہیا کر ہی رہا تھا اب چنیوڑ کے علاقوں میں رہنے والے پہاڑی علاقوں کے لوگ ساپ پانی سے محروم ہوتا جا رہے ہیں اس وقت میں موظم شاہ محلہ میں موجود میرے ساتھ خاتون موجود ہے ان سے پوچھتے کہ اس والے سے کیا کہیں گے امہ جی کی کہ پانی صاف نہیں ہے ایک ٹائم پانی 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 دو ٹائم بھی رہا ہمدہ ہی ہونے ایک ٹائم ہمدہ پانی دا بڑا مسئلہ ہویا پہ پاڑی علاقہ ہے پانی اتنی گرمی ہے روز ہمدے پہ بچے چھوٹے چھوٹے مسئول میں پانی نہیں آسکتا پہ او بھی ایک گھنٹے تو ادھا گھنٹہ پانی دے وہ جاندے ہیں پھر کہنے جی بور خراب ہے اس وجہ تو پانی نہیں آرہی ہے پانی پہلے دو ٹائم ہمدہ سے ہونے ایک ٹائم آرہے ہیں گھرمی دا موسم میں ہوتا رمضان شریف ہوندے ہیں ادھا پانی دا بڑا مسئلہ ہے کہ تھوڑا جا پانی ہوندہ ایک ٹائم چوی کھنٹے ہیں بڑے اپتہ ہنگا ملے ہیں پانی آنڈا کوئی نہیں ایک ٹائم آنڈا ہے وہ بھی تھوڑا چند آنڈا ہے تین چار بالٹیاں آنڈی ہیں وہ بھی گندہ ہونڈا ہے ویچی اتنی زیادہ بہو ہونڈی ہے کہ پتہ نہیں جاندہ پھر فریدی بوتلا رکھی ہیں تاں پیتا جاندہ ہے تیک ٹائم آنڈا وہ بھی اوپر ٹائم کی ہیں تو کوئی نہیں جاندہ صرف ہے تلے تلے دو تین بالٹیاں پھرنے ہیں تے کپڑے دھوون تو ناون دھوون تو بڑے مشکلے چاہے ہیں ایدہ لے دینوی شبر آتہ لے دینوی پانی کوئی نہیں بنا کے بندہ نماز پار لے اتنی متحاج بندہ ہوئے ہیں پہ میں سیتا آئے بھی نوے نوے ہیں تے پانپ دے ہی لے ہویا سے میں تھا اتنی پرشان آنا کے بڑی پرشان نہیں پانگی میں تھا ہی جاکنے مکان ہی پہیا ہے دے دے بھی میرا نام فیصل جو باہر ہے چنیوڑ کے جو پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں وہ پینے کے جو صاف پانی سے عرصہ دراز سے جو محروم ہیں چنیوڑ جو ہے فیصل آباد کو بھی پانی سپلائی کرتا ہے مگر جو اس کے اپنے شہری ہیں وہ گندہ پانی پینے پر جو مجبور ہیں جو پہاڑی علاقے کے اوپر جو ٹینکی لگی ہے جس سے جو ہزاروں لوگوں کو جو پانی سپلائی کیا جاتا ہے وہ جو ہے پانی زنگا لود ہو چکے ہیں پائپ زنگا لود ہو چکے ہیں شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے پہلے جو ٹائم دو بار پانی آتا تھا وہ ایک بار ہی آتا ہے وہ بھی آدھر پونہ گھنٹا آتا ہے ہم جو ہے وزیراعلا پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں جو بھاڑی علاقے کے لوگوں کے پانی کے مسائل ہیں انہیں فیل فور جائے وہ حل کیا جائے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہاں پر پبلک ایلتھ کی تین وٹر سپلائی لگی ہوئی تھے پچھلے تین چار سالوں میں انہوں نے لگائی تھی غالباً دو ہزار چودہ ہم پندرہ میں ان میں سے دو ان کے ٹیو ویلتھ مکمل طور پر بند ہو گئے اور ایک ٹیو ویلتھوڑا بہت چل رہا ہے اس سے پانی پورا نہیں ہو رہا ہم کوشش کر رہے ہیں ہم نے ایسے میٹ بنوایا ہے اور ایک نئی پوٹر کی پروزہ لامنے رکھی ہوئی ہے کہ موظم شاہ وٹر سپلائی اور ہم ایک نئی وٹر سپلائی زکیم لگائیں جو ہی زکیم اقروم ہوتی ہے وہ ہم اس کے ساتھ کر دیں گے آل ریڈی جو ورکن وٹر سپلائی کے لائنز ہیں اور جو مسلم کمبل طور پر کھل ہو جائیں میرا نام اتا رسول چیمہ ہے اور میں محلہ مسکین پورا نیر پہاڑی کے رونڈ میں ہم رہتے ہیں کہ چنیوٹ فیصلباد کو تینے کا سافت پانی پروائیڈ کرتا ہے اور عرصہ دراز بلکہ سالوں سے کر رہے ہیں اور جیسے جیسے پانی کا لیول لیچھے جاتا جا رہا ہے ہمارے محلوں میں ہمارے ایریاز کے اندر یہ حالت پیدا ہو چکی ہے کہ پانی پینے کا ہمیں مل نہیں رہا میرا نام ڈاکٹر جنیت اقبال ہے اور میں سینئر میڈیکل آفیسر کے طور پر ڈی ایچ پیڈ سپتال جنیوٹ میں کام ہوں انسان اس طرح کا پانی الودہ پانی استعمال کرتا ہے اور تو اس کے ساتھ بہت سی محلی بیماریاں جیسے کہ ٹائفائیڈ ہو گیا اس کے علاوہ ہپیٹائٹس اے ای ہو گیا ملیریا وغیرہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد جو اس کے سٹمک پر السرز وغیرہ بنتے ہیں جو میدے میں اس کی وجہ سے گندے پانی کی وجہ سے جو ہم ڈرنگ کرتے ہیں دن میں تو اس کی وجہ سے یہ اس طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو کہ انسان کو آگے چل کے اور بھی مچ کلات میں ڈال سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ہم صاف پانی پیئیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں موظم شاہ اور پہاڑی علاقے کے رہنے والے لوگوں نے جو ہے ڈپٹی کمیشنر چنیور اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ فیل فور اونچے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا درینہ مطالبہ جو ہے صاف پانی نے مہیا کیا جائے تاکہ یہ لوگ جو ہیں صاف پانی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ